اچھا جیسے ہی آپ زوم سافر انسٹال کریں گے اور اسے اوپن کریں گے تو یہ اس طرح سے اس کا انٹر فیس ہے زوم پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس کی آئی ڈی نہیں بنی بھی تب بھی آپ یہاں سے یہ جوائنہ میٹنگ پہ کلک کر کے آپ میٹنگ کو جوائن کر سکتے ہیں میٹنگ کو جوائن کرنے کے لیے آئی ڈی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ میٹنگ کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں آئی ڈی کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے طریقہ دار کا ہے آپ یہاں سے سائن ان پہ کلک کریں اور یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے وہ اکاؤنٹ اپنا کریئٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ سائن اپ فری پہ کلک کریں تو یہ آپ کو ڈائریکلی اپنے ویب پیج کے لے جائے گا اب یہاں جیسے ہی آئے گا تو یہاں پر آپ نے یہاں جو بھی آپ کا ایمیل ایڈریس ہے جس ایمیل ایڈریس کے ثروب آپ بنانا چاہ رہے ہیں آئی ڈی وہ لکھیں گے اور سائن اپ پہ کلک کر رہے گا یا اگر آپ کے پاس گوگل کی آئی ڈی ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں یا آپ فیس بک سے سائن اپ ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں کلک کریں نارمل ہی ہم لوگ گوگل کی آئی ڈی یوز کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ گوگل سے ہی سائن اپ کر سکتے ہیں فر ایکزامپل میں اگر یہاں کلک کرتا ہوں تو جو میری گوگل کی آئی ڈی ہیں وہ میرے پاس یہاں پر لکھی بھی آ جائیں گی ان میں سے میں کسی بھی ایک پہ کلک کر کے اور اپنا اکاؤنٹ جائے سائن اپ کر سکتا ہوں چونکہ میری ابھی بنی بھی آئی ڈی تو میں دوبارہ نہیں کروں گا اور جب آپ کی آئی ڈی بن جاتی ہے تو آپ سائن اے اے اگر تو اپنے گوگل کی آئی ڈی کے تھوز کریئے تو آپ jsس یا پر کلک کریں اور اگر آپ نے گوگل کے علاوہ کوئی ایمیل اور آئی ڈی رکھئے تو وہ یہاں پر آپ ایمیل اور پاسفرڈ انٹر کر کے سائن ان پر کلک کریں ابھی میں اپنی گوگل کی آئی ڈی سے لگ ان ہوں گا تو میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اگین یہ اپنے ویب پیج پر لے جائے گا یہاں سے میں اپنی جو گوگل کی آئی ڈی اسے سلیکٹ کرتا ہوں اپن زون بیٹے یہ میرے پاس میری جو آئی ڈی ہے وہ سائن ان ہوگیا ہے یہاں سے ہوں دیکھ سکتا ہوں اور یہ اس کا انٹر فیس ہمارے پاس آرہا ہوتا ہے سمپل اچھا اس پہ اگر دیکھیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہون کے اپشن پہ ہمارے پاس چار ڈیفرنٹ اپشن اوائلیبل ہیں نیو میٹنگ جوائن میٹنگ سکیجول ان شیئر اس کے ان چاروں کو میں اپنے خوبصور ایک سپنگ کر دیتا ہوں فر ایسامپل میں نے فوراں سے ایک میٹنگ جو ہے وہ انیشیئٹ کرنی ہے تو میں جسٹ یہاں پر نیو میٹنگ پہ کلک کروں گا جوائن وید کمپیوٹر آڈیو اس پہ کلک کروں گا تو یہ میری جو ہے میٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اس وقت اس میں اگر پارٹیسپینٹ دیکھیں تو سیف ایک ہی پارٹیسپینٹ جو کہ میں خود دیکھیں تو یہ تو ہے ڈیریکٹ لی آپ میٹنگ کا جو ہے سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کو میں اینڈ کر دیتا ہوں نیکسٹ ہے ہمارے پاس آپشن جوائن میٹنگ جیسے ہی میں جوائن پہ کلک کروں گا تو میرے پاس یہ پینل آگا یہاں میں کیا کروں گا لیکن جوائن میٹنگ کب کرتے ہیں مثال کے طور پہ کسی اور نے ایک میٹنگ سٹارٹ کی بھی ہے اور وہ ہمیں اس میٹنگ کی آئی دی اور پاسورڈ سینڈ کرتے ہیں تو میں یہاں پر وہ آئی ڈی جو انہوں نے سینڈ کی ہوگی وہ لکھوں گا چک ہے جیسے ہی وہ لکھ کر میں جوائن کروں گا تو نیکسٹ آبشن جو ہے وہ میرے پاس آئے گا پاسورڈ کا اور میں پاسورڈ ہوا پر لکھ کر اینٹر ہو جاؤں گا اس میٹنگ اور اس میٹنگ کی ریکویس جائے گی ہوسٹ کے پاس جیسے وہ ایکسپٹ کریں گے then میں بھی اس میٹنگ کا حصہ ہوں گا سیکنڈ یہاں پر آپ اپنا نیم لکھتے ہیں جس نیم سے آپ جو ہے میٹنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تھرڈ آپشن ہے ہمارے پاس سکیجول جو کہ بہت اہم ہے جس کا ہم بہت زیادہ استوال بھی کریں گے فر ایکزامپل کل صبح نو بجے مجھے ایک میٹنگ جو ہے وہ لینی ہے میں سکیجول بھی کلک کروں گا یہاں پر میں ٹاپک لکھ دوں گا جس بھی ٹاپک سے ریلیٹیڈ ہے فر ایکزامپل میں نے لکھ دیا کمپیٹر سائنس اور میں کلاس نائن کی لینا چاہا رہا ہوں فر ایکزامپل یہاں سے میں کل آج جیسے ویڈنس دے ہے تھرڈ آپ جون تو کل میں فور جون کو یہاں سے سلیکٹ کر لوں گا ٹائم جس ٹائم پہ لینا چاہا رہا ہوں میں صبح کے نو پہ سے لینا چاہا رہا ہوں میں نے یہاں سے ٹائم سلیکٹ کیا بیریشن ہاں ہمارے پاس 0, 15, 13, 45 شو ہوتی ہے آپ 30 ہی سلیکٹ رکھیں 30 کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 30 ہی منٹ کی لینی ہوگی آپ کی مرضی آپ 30 سے کم بھی لے سکتے اور 30 سے زیادہ بھی لے سکتے 40 منٹ کے بعد یہ آٹومیٹیکلی اینڈ ہو جاتی ہے اس کے بیٹے ہیں اچھا یہاں پر میٹنگ آئی ڈی کے بارے میں لکھا آ رہا ہے جنریٹ آتمیٹیکلی اور اس طرح میٹنگ آئی ڈی جب آپ زوم کی آئی ڈی کریٹ اپنی کرتے ہیں تو زوم آپ کو ایک نیومیرک آرڈر میں اس طرح سے بھی ایک آئی ڈی اللہوٹ کر دیتا ہے جو کہ آپ کی جیسے فر ایکزامپل میں نے گوگل کی آئی ڈی سے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے تو اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اب یہاں پر یہ آپشن یہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں اپنی پرسنل میٹنگ آئی ڈی سے اس میٹنگ کو شیڈل کرنا چاہ رہا ہوں یا میں نے جنریٹ آٹومیٹیکلی پر رکھا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی چینج ہوتی رہیں گی آئی ڈی سے ہر میٹنگ کے لئے اور یہاں سے ہم اس کا پاسورٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں جو بھی رکھنا چاہے دیکھیں ان دونوں میں فرق ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں فر ایکزامپل میں جنریٹ آٹومیٹیکلی کرتا ہوں تو یہ ایک یونیک آئی ڈی کریٹ کرے گا اس میٹنگ کے لئے اور جب میٹنگ ختم ہو جائے گی تو یہ آئی ڈی ہٹ جائے گی اس آئی ڈی پر دوبارہ سے جو ہے وہ میٹنگ میری ساتھ اٹلیس نہیں ہو سکے گی کسی اور کے پاس بات میں اگر یہی آئی ڈی چلی جائے تو وہاں پر ہو سکتا ہے لیکن اس سنس میں اس کا پاس ورڈ بھی چینج ہوگا کیونکہ یہ پاس ورڈ بھی آٹومیٹیکلی جینریٹ کرتا ہے لیکن پرسنل آئی ڈی میں یہ جو آئی ڈی ہے فر ایکزامپل 5261866901 یہ میرے لیے یونیک ہے چیک ہے میرے اکاؤنٹ میں یہ اٹیچ ہو چکی ہے اب یہ کسی اور کی اکاؤنٹ کے ساتھ سیم نمبر کے آئی ڈی نہیں ہوں گی کبھی بھی اب اس میں ہوتا یہ مثال کے طور پر میں میں نے کلاس نائن کی کلاس لینی ہے اور وہ بیک میں 2 ڈیز 3 ڈیز مطلب کنٹینسٹی ہونی ہے 2 منت 3 منت تو اگر میں اپنی پرسنل میٹنگ آئی ڈی سے اس میٹنگ کو سکیجول کر دیتا ہوں اور آفٹر 2 ڈیز یا 3 ڈیز دوبارہ میری ایک جو ہے کلاس میں نے لینی ہے اور میں اس کو سکیجول کرنا بھول بھی گیا ہوں تو بچے اگر اسی پریویس لینک پہ کلک کریں گے جو کہ جیسے میں کل کے لیے ابھی create کر رہا ہوں تو تب بھی وہ میری کلاس کو جوائن کر سکیں گے اگر میں نے میٹنگ سٹارٹ کر دی گا میں آگے چل کے اس کو سمجھاؤں گا کہ کیس طرح اور کیا ہے اچھا جی اس سے نیکسٹ ہے میں اس کو فیلہ generate automatically پہ رکھتا ہوں ویڈیو جب میٹنگ سٹارٹ ہوگی تو اس وقت پوسٹ کا سینریو کیا ہو کیا اس کی ویڈیو آن ہو یعنی ویڈیو کیمرہ یا آف ہو تو میں نے آف پہ رکھا اور اسی طرح پارٹسپینٹس کے لیے بھی آف پہ رکھا نیکسٹ ہے کلینڈر یہ اپشن بسیکلی کرتا یہ کہ جیسے یہ بھی میں سکیجل کروں گا میٹنگ کو تو یہ جا کر سٹار ہو جائے گی میری گوگل کلینڈر میں اس کی ویڈا یہ کہ میں نے اس کو گوگل اس لیے سلیک کیا ہوا کیونکہ ہم نارمل ہی اپنے سیل فون میں انڈرویڈ کے سیل فون میں گوگل کی ایڈی اس لیے سکیجل ہوگا تو اس کی نوٹیفیکیشن میرے موبائل میں بھی موجود رہتی ہے اور وہ مجھے نوٹیفائی کرتا رہتا اور مجھے یاد رہتا ہے کہ ٹھیک ہے خلا دن خلا ٹائم پہ میری میٹنگ ہے یہاں ایڈوانس آپشن میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی کچھ آپشن ہے اینیبل ویٹنگ روم اینیبل جوائن بھی فور ہوس مجھے پارٹسپینٹس اپن انٹری اٹومیٹکلی ریکارڈ میٹنگ مجھے پارٹسپینٹس اپن انٹری اگر جیسے میں نے مجھے پارٹسپینٹس آتا ہے تو مجھے پارٹسپینٹس اپن انٹری جیسے ہی انٹر ہوں گے ایسا نہیں کہ ان کا شور شرابہ ڈریکلی سٹارٹ ہو جائے گا ان کا مائک جو بند ہوگا تو میں نے دو آپشن اپن رکھیں آپ اس کے علاوہ بھی یوز کر سکتے اب میں اسے سکیجول کر رہا ہوں کہ ڈریکل ویب پہ جائے گا اور مجھ سے میری اکاؤنٹ کا پوچھے گا کہاں آپ نے وہ کرنا ہے میں نے دوبارہ یہاں گوگل کے اکاؤنٹ کو کلک کیا علاو تو یہ میری گوگل کے اکاؤنٹ پہ جا کے اس نے سکیجول کر دیا ٹھیک ہے اب یہ سینریو کمپلیٹ ہو گیا شیئر سکرین کو اب بھی ہم آگے میٹنگ جب سٹارٹ کریں گے تو اس میں استعمال کریں گے پھر میں بطا دوں گا اچھا نیکسٹ آپشن ہے چیٹ کا اس کی ضرورت نہیں پڑتی اور ایک کانٹیکٹ اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہم ڈائریکٹ میٹنگ پہ آنگے ہمارا کام صرف ہوم اور میٹنگ سے جیسے میں میٹنگ پہ آگے ہوں تو یہاں پر وہ دیکھیں جو میں نے سکیجول کی تھی میٹنگ تو میں نے جو میٹنگ سکیجول کی تھی وہ یہاں پر موجود ہے کمپیٹر سائنس 9 9 a.m. to 9.30 یہ میٹنگ آئی ڈی بھی لکھی بھی آگے اب یہاں سٹارٹ پہ کلک کر کے میں اسے ابھی بھی سٹارٹ کر سکتا ہوں بے شک تائم جو ہے ابھی وہ نئی ہوا ہوا جو میں نے اس کے لئے رکھا ہوا لیکن میں سٹارٹ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ ایڈٹ کے اوپشن سے ہم اگر کچھ چینجنگ اس میں کرنا چاہ رہے ہیں جیسے ٹائم اغیرہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ اور یہ ٹاپک کرنے کچھ بھی تو ایڈٹ پہ جا کے ہم کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ سے یہ میٹنگ جو ہم نے سکیجول کی ڈیلیٹ ہو جائے گا یہاں ہمارا کام ہے کوپی انویٹیشن سے یہ بہت اہم ہے میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ انویٹیشن جو ہے یہ کوپی ہو گیا یہ ہی انویٹیشن ہم سینڈ کرتے ہیں تو واتسپ گروپ میں بھی آپ پہ پیسٹ کر کے دکھاتا ہوں میں اسے نوٹ پیٹ پہ پیسٹ کروں گا دیکھیں میں نے وہاں سے جو کوپی کیا کوپی انویٹیشن وہ اس طرح سے آ جائے گا اس میں یہ ایک لنک ہوگا اگر آپ واتسپ گروپ پہ جیسے سینڈ کرتے ہیں اور بچوں کے پاس یا جن سے آپ کے میٹنگ ہے ان کے پاس موبائل میں انسٹال ہے اگر زوم میٹنگ سافر تو اس لنک پہ کلک کر کے ڈیریکلی آپ کے میٹنگ کو جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ ہوسٹ کے پاس ریکویسٹ آتی ہے جیسے وہ ایکسپ کریں گے تو جوائن ہوتے ہیں دوسرا طریقہ گار ہوتا ہے یہ یہ میٹنگ آئی ڈی اور یہ اس کا پاسورڈ جو میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا جیسے جوائن میٹنگ کرتے ہیں تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم لنک کے ذریعے کلک کر کے انٹر ہو جائیں سیکنڈ آپشن ہے کہ ہم میٹنگ کی آئی ڈی لکھیں اندھن پاسورڈ لکھیں اس کے ذریعے بھی ہم میٹنگ کو جوائن کر سکتے ہیں یہ میں نے کوپی کر کے یہاں پر پیسٹ کیا ہے نوٹ پیڈ میں آپ نے کرنا یہ ہوگا تاکہ جب بچوں کو جیسے سینڈ کریں گے تو آپ نے واتسپ گروپ پہ سینڈ کرنا ہے آپ کمپیٹر پہ ویب راؤزر پہ اپنا واتسپ اپن کر لی جائے گا اور ڈیریکلی وہاں پیسٹ کر لی جائے گا اب میں کرتا یہ ہوں کہ میں میٹنگ ایک سٹارٹ کرتا ہوں اور اس میٹنگ کو جو ہے اپنے سیل فون سے جوائن کروں گا تاکہ ایک سیکنڈ یوزر بھی ہمارے پاس آئے تو کیا کیا آپشن ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کس طرح سے ہم اسے استعمال کرتے ہیں وہ سب آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں میں یہاں سے ایک میٹنگ سٹارٹ کر دیتا ہوں ابھی جائن بیدھ کمپیٹر پور میں نے سٹیک کیا اب مجھے یہاں پر پارٹیسپنٹ چاہیے پارٹیسپنٹ کو میں یا تو یہ کوپی کر کے یو آرل یہ سینڈ کروں یا پھر فر ایکسپل میں یہاں پر آجوں تو یہاں میرے پاس ایک تو میری میٹنگ آئی ڈ لکھی بھی ہوگی اور یہاں پاسورڈ لکھا ہوگی تو میں یہ آئی ڈ اور پاسورڈ جس بھی یوزر کو چاہ رہا ہوں کہ وہ میری میٹنگ کو جائن کریں میں اس کے ساتھ شیئر کر دوں تو ابھی جیسے میں اپنے سیل فون سے اس میٹنگ آئی ڈ کے ذریعے جائن کرتا ہوں فائف تو سکس ون ایٹ سکس سکس نائن زیروں گا میں ارسلان کے نام سے جائن کھ tradوں اور میں نے پاسورڈ اس پہ رکھا ون چو تری پہ پائف سکس میں نے یہاں سے جائن کی ہے ابھی دیکھیں گے یہاں پر ریکویسٹ آجائے گی یہ دیکھیں یہاں پر یہ ریکویسٹ آنے لگ گئی ہے اچھا request کے لئے آپ participants کو open کر کے رکھئے گا ورنہ آپ کو اس طرح سے request دیکھ نہیں رہی آپ نے participants کو open کر کے رکھنا ہے اور یہاں پر یہ request آ رہی ہے جب تک میں admit نہیں کرتا ہوں تو یہ actually waiting room میں موجود ہے جو waiting room میں نے وہاں سے allow کیا تھا میں نے admit دیا تو اب meeting کا حصہ ہے یہ پھر یہ میں اپنے cell phone سے جو ہے اس meeting کا حصہ ہوں اور یہ میں itself ہوں جہاں پر host لکھا رہا ہے اچھا اب میں مزید اس کے جو options ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہ پینل ہمارے سامنے شو ہو رہا ہے یہاں پر joint audio رکھا ہوا share screen ہے invite order ہے اسی طرح نیچے کچھ options ہیں ابھی اس وقت میں بھول رہا ہوں یہاں پر اگر mic کے icon پر دیکھیں تو ایک animation چل رہی ہے اور اگر میں چپ کر جاؤں تو یہ animation سٹاپ ہو گر گی یہ شو گر رہی ہے کہ اس وقت میں بھول رہا ہوں یا میری آواز موجود ہے اس meeting میں اور یہاں پر بھی لکھا ہو آ رہا ہے talking mohammed arsala اسی طرح اگر کوئی second end سے کوئی participants بھولتا ہے تو پھر اس کا name لکھا ہو آ رہا ہوں اور اگر میں video on کی بھی ہے تو اس میں automatic system ہے کہ جو بھول رہا ہوتا ہے currently اس کی ویڈیو سامنے آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے ویڈیو بن رکھیں گے اچھا اس میں بس ہی normally start ہو چکی ہے meeting اور اسی طرح سے آپ کو کلاس اس میں لے سکتے ہیں میں share screen کا پہلے بتا جاتا ہوں آپ کو پھر کچھ چیزیں اور بتاتا ہوں میں نے یہاں سے share بھی click کیا تو جو جو کچھ computer میں میرے پاس open ہے وہ تمام چیزیں ایک تو یہاں show ہوں گی اس کے علاوہ screen month screen 2 چونکہ میرے دو monitor attach ہیں تو یہ اس وجہ سے لکھا ہوا آ رہا ہے آپ یہاں سے select کرتے ہیں جو بھی آپ اپنی screen share کرنا چاہ رہے for example میں screen month اگر click کرتا ہوں تو اس سے ہوگا یہ کہ پوری screen share ہو رہی ہوگی اب اس screen پہ آپ جہاں جہاں جا کر click کر کے open کر رہے ہیں چیز کو تو وہ تمام کی تمام جہاں students کو نظر آ رہی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ یہاں سے کوئی open software پہ click کرتے ہیں اس کا جیسے میرے پاس chrome browser open ہے میں اگر اسے select کرتا ہوں اور اسے share پہ لگاؤں گا تو صرف اور صرف جو ہے یہ chrome browser ہی show ہوگا بچوں کو چاہے میں اپنی screen پہ chrome کو minimize بھی کر دوں لیکن وہ بچوں کے پاس open show ہو رہا ہوگا بچوں کو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو کیا یہ جاتا ہے for example جیسے آپ کے پاس word کی یا pdf کی file ہے جسے آپ نے share کرنا ہے تو پہلے آپ اس file کو open کر کے رکھیں اور اس کے بعد یہاں سے share screen پہ click کریں تو وہ file جو ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی آپ اس پر click کر کے share کر دیں تو وہ جو آپ کی file ہوگی وہ share ہو جائے گی اچھے جیسے ہی آپ share کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ panel ہوتا ہے ٹھیک ہے اوپر کی طرف یہ اس طرح سے آپ کو panel نظر آئے گا آپ جیسے mouse ہٹائیں گے تو یہ اوپر دوبارہ hide ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر بھی different option ہے اور اگر آپ sharing کو stop کرنا چاہے ہیں تو simple آپ stop share پہ click کر دیں اس طرح سے آپ اپنے screen کو share کرتے ہوئے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اب جو جو issues ہمارے سامنے آئے تھے previous experience میں میں وہ آپ لوگ کو بتا دیکھا ہوں ایک تو سب سے بڑا issue یہ آئے تھا کہ بچے جو ہیں وہ شور کر رہے ہوتے تھے کلاس میں ظاہر ہے بچے آپ سے دور بیٹھیں گے کہ آپ ڈانٹ سکتے ہیں ان کو قریب ہوتے ہیں تو ایک teacher کا الہدہ صرف off ہوتا ہے بچوں کو تو یہاں وہ چیز نہیں ہے اب کس طرح سے اس کو آپ نے tackle کرنا ہے یہاں پر ایک option ہوتا ہے unmute all آپ اس کو sorry unmute all جیسے ہی میں اس کو click کرتا ہوں تو یہاں پر یہ panel میرے سامنے آیا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے allow participants to unmute themselves اگر میں ابھی yes کر دیتا ہوں تو actually میں نے بچوں کو allow کر دیا کہ وہ اس وقت تو وہ mute پہ چلے گا لیکن وہ جب چاہے اپنے cell phone سے ہی خود کو unmute کر سکتا اور دوبارہ سے شور کرنے لگ جاتا تو اس کا طریقہ کی کار یہ ہے کہ آپ ان کو mute all پہ click کریں اور اس check box سے check کو ہٹا دیں and then yes کر دیں اب ان کے پاس یہ option نہیں رہے گا کہ وہ خود سے جو ہے اپنا جو ان کے id ہے اس کو unmute کر سکتے تو number one آپ نے سب کو mute all پہ رکھنا second جب آپ جیسے آپ screen share کرتے ہیں یہاں سے یہاں سے click کر کے share کرتے ہیں اسی طرح بچوں کے پاس بھی authority ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنی screen کو جو ہے وہ share کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی meeting چل رہی ہے اور بچے اپنی screen share کر دیتے ہیں تو یہ بھی experience میں رہا ہے کہ بچوں نے جو ہے اپنی screen share کر دی اس میں کوئی بھی مزائیا پچھر تھی کیوچ بھی تھی تو ظاہر ہے آپ کا جو lecture ہے وہ disturb ہو جاتا تو آپ نے اس کو بھی روپنا ہے security پہ آئیں گے اس وقت میرے uncheck ہوئے میں یہ share screen option uncheck ہے it means کہ participants کو یہ allow نہیں ہے جہاں check ہے وہ چیز participants کو allow ہے اور جو check نہیں ہے وہ allow نہیں ہے تو میں نے screen sharing بھی off رکھی اور chat بھی off رکھی chat کو آپ چاہیں تو on بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے دروں آپ سے جو میں بچے question پوچھ سکتے ہیں یہاں chat آرہی ہوتی ہے لیکن chat میں بھی ایک problem رہی تھی کہ آپ lecture دے رہے لیکن بچے آپ اس میں ایک دوسر سے chat کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو normally میں chat کو بھی off رکھتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے mute all آپ نے رکھنا ہے screen sharing بچوں کی طرف سے یا participants کی طرف سے وہ بھی آپ نے off رکھنا ہے یہ chat کو بھی off رکھنا ہے یہ ٹین چیزیں ہو گئیں فور چیز جو ہے بہت اہم ہے وہ یہ کہ جب آپ screen share کر دیتے ریسی کہ میں بھی کرتا ہوں میں ایک whiteboard share ٹھیک ہے یہ میں whiteboard share کیا دیکھیں میں mouse کو یہاں رکھ لیکن بچوں کے پاس یہ authority ہوتی ہے کہ وہ آپ کی screen پہ annotate کر سکتے جیسے کہ میں ابھی اپنے cell phone سے annotate آپ کر کے دکھاتا ہوں یعنی کہ screen پہ کچھ بھی لکھ سکتے یہ میں نے اپنے cell phone سے لکھا ماؤس میرا یہ رہا میں اگر لکھوں گا دیکھیں computer سے تو بھی بہت بڑی problem ہے جب آپ screen share کرتے ہیں کچھ بھی آپ screen پہ share کی چاہے آپ کی presentation ہی تو بچے جو ہیں اس پہ annotate کرنے لگ جاتے اچھا اس کو identify کرنا بھی بڑا ہار رہا ہوتا ہے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ سارے participants کر کون مار تو اس کو بھی روک نہ ہوتا ہے اس کا طریقہ کار کیا کہ جب آپ اپنی screen share کرتے ہیں دیکھیں میں دوبارہ آپ بتاتا ہوں آپ نے screen share کیا ہے تو اس کے بعد آپ پاس یہ panel آتا ہے اور اس panel میں آپ نے یہاں پر آنا ہے last option میں more پہ اور یہاں سی یہ third option disable participants annotation آپ نے یہاں پر click کر دینا تو اب جو ہے آپ کے جتنے بھی participants ہیں وہ annotate بھی نہیں کر پائیں گے تو اب کسی قسم کی آپ کو problem نہیں ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے smoothly بچوں کو پڑھاتے جائیں اور بچے جو ہے وہ lecture لیتے رہیں گے آپ کو disturb نہیں کریں گے اچھا اب اس میں ایک اور option ہوتا ہے raise hand کیونکہ وہ participants کی طرف ہوتا ہے for example میں بھی کام کرتا ہوں کہ میری یہ ڈی ہے اس کا host میں ہوں میں host بنا دیتا ہوں جو second person میرے پاس available ہے کیونکہ میں اپنی second ڈی س میں یہاں سے more پہ اور میں نے host بنا دیا اب host جو ہے وہ میری جو mobile والی id ہے وہ ہے اب for example میں بھی میں participant ہوں ٹھیک ہے میری پاس option دیکھیں change ہو گا ہے security کا option نہیں ہے اب یہاں سے اگر چونکہ میں participant ہوں ٹھیک ہے میں chat پہ جاتا ہوں تو میں شیئر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور اس وقت میں unmute پہ دوں چکہ میں نہیں host ٹی وی تھی میٹنگ پہ اس لئے اب for example ہوتا یہ کہ آپ نے پڑھا رہے ٹھیک ہے اور بچوں نے آپ سے question پہ رہے تو آپ بچوں کو بتا دیتے کہ بیٹا اس میں ایک option ہے raise hand میں کمپیٹر سے آپ بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ option پہ click کریں گے تو یہ raise hand جیسے ہی میں اس پہ click کروں گا تو یہ دیکھے گا میری آئی بیٹی ہے اس وقت جو میں کمپیٹر سے online گا یہاں پر ایک icon آئے گا گا یہ دیکھیں blue color کا hand بچوں کے پاس موبائل سے آن لائن ہوں گے تو اس میں option آرہا ہوتا ہے اور کمپیٹر میں یہاں پر موجود ہوتا ہے جیسے raise hand کریں گے آپ پتہ چلے گا کہ بچہ یا فلا participant آپ سے کچھ پچھنا چاہ رہے ہو آپ particular name پہ جا کے ان کو mute یا unmute کر سکتے اس وقت چونکہ میں unmute ہوں تو یہاں پر mute لکھا رہا رہا میں خود mute کر دیتا ہوں تو یہاں سے آپ option unmute کا آرہا آپ unmute کریں ابھی دیکھیں اچھا میں خود کر رہا ہوں چکے یہاں سے اور میں آب host نہیں ہوں تو دیکھیں میں unmute نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں mobile سے unmute کرتا ہوں unmute ہوں تو یہ دیکھیں میں نے unmute ہو تو اس طرح سے آپ لیکچر کو ڈیلیویر کر سکتے اور بچے آپ سے questions کر سکتے thank you so much موسیقی موسیقی